خون کی آنسو رونے کو جی کرتا ہے جب ہم اپنے نادان مسلمان بھائی بہنوں کے عقائد کو جب ہم سنتے ہیں پیارے نبی کے سلسلے میں جیسے ہم نے کہا اللہ کی نبی کی تعریف کرنے کا مطلب ان کے پاس یہ ہے اللہ کے سارے اختیارات پیارے نبی کو دے دیے جائیں اللہ کے سارے حقوق پیارے نبی کو دے دیے جائیں ہم جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں جب زیر تعلیم تھے اس وقت کی بات ہے ہر سال جب حج کا موسم ہوتا ہے حج کے موسم میں حاجی حضرات جو وہاں تشریف لاتے ہیں بعض حاجی حضرات پوسٹ مین بن گئے آتے ہیں یعنی کم علمی کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے حاجی حضرات جو آتے ہیں لوگ انہیں خطوط دیتے ہیں لٹرز دیتے ہیں کس کے نام کہا کہ پیارے نبی کے نام وہ خطوط لکھتے ہیں کہا کہ جا کے پیارے نبی کے پاس پہنچا دینا تو کیا ہوا کہ ایسے ہی خطوط کا ایک مجموعہ ایک تھیلی میں رکھا ہوا ہمارا ایک ساتھی کو جو بقی کے قبرستان میں نگرانی کر رہے تھے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس ملا ایک تھیلی ملی ان کو اور اس کے اندر کیا ہیں کچھ خطوط ہیں کچھ لٹرز ہیں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس ہمارے اس ساتھی کو تھیلی ملی وہ لالیے اور لاکر انہوں نے میرے حوالے کی وہ سعودی تھے کیونکہ سارے خطوط ہندی میں اردو میں لکھے ہوئے تھے جو اردو میں لکھے ہوئے خطوط تھے وہ میں نے خود پڑھے اکثر خطوط پیارے نبی کے نام سارے خطوط پیارے نبی کے نام لکھے ہوئے اکثر خطوط لیڈیس اور عورتوں کے لکھے ہوئے سارے خطوط نبی کے نام ہیں حاجی صاحب بیچارے وہاں گئے ہوں گے پیارے نبی کی قبر کے پاس پولیس کا پہرہ تھا تو وہاں پہم ڈال نہ سکے تو اللہ کے حضرت عثمان کی قبر کے پاس بقی میں ڈال دیا سوچا ہوگا کہ داماد ہیں پڑھ کر میسیج سنا دیں گے پہنچا دیں گا حضرات کیا ہے اس خون خطوط کے اندر خون کے انظر ہونے کی بات ہے خواتین ہماری لکھتی ہیں پیارے نبی سے خطاب کر کے دو چار سطریں پیارے نبی کو القاف سنی نوازنے کے بعد یا رسول اللہ رحم کیجئے یا رسول اللہ کرم کیجئے یا رسول اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کیجئے یا رسول اللہ ہمارے آئیبوں پہ پردہ ڈالیئے یا رسول اللہ میرے شوہر کے اکھمائی میں برکت ادا کیے یا رسول اللہ ہماری فیملی میں فلام بیمارے اسے شفا دیجئے بعض خواتین نے اپنے نجی مسائل کو ایسے لکھا تھا والعیاض باللہ رحم کرنے والے پیارے نبی معاف کرنے والے پیارے نبی گناہوں کو رزق دینے والے پیارے نبی کہاں ہیں ہم اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں جو جرم علی کتاب نے کیا وما قدر اللہ حق قدری انہوں نے اللہ کی کما حق قدر نہ جانی اللہ کے سارے حقوق و اختیارات لے کہ ہم نے پیارے نبی کو دے دی اللہ مالتا فسین حالی نے کیوں ہی نہیں کہا سچی بات کہی کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر کواکب میں مانے کرشما تو کافر جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہے پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں مزاروں پر جا جا کے نظریں چڑھائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے حضرات کہاں کھڑے ہیں ہم دین کے نام پر کن عقائد کو ہم نے دلوں میں بسا رکھا ہے اور ان عقائد کے ساتھ ہم اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد اور دنیا میں عزت و سر بلندی کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے یہ تو وہ عقائد ہیں جو اللہ کی ناراضی کو نازل کرنے والے اللہ کے عذاب کا مستحق بنانے والے عقائد ہیں توبہ کرو ان عقائد سے لوٹو سچے دین کے طرف لوٹو کتاب و سنت کی طرف لوٹو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے سنسلے میں صحیح تصورات صحیح عقائد کے طرف اللہ کا حق جانو اللہ کی معرفت حاصل کرو اللہ کی قدر کرو پیارے نبی کے حقوق کو جانو اللہ کے حقوق اللہ کو دو پیارے نبی کے حقوق پیارے نبی کو دو اور للہ پیارے نبی کی رسوائی کا باعث میں بنو جانوی 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 ج